اگر ہم نے تشدد کے خلاف آواز اٹھانی ہے سارا سال اٹھانی صرف سولہ دن نہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اس پہ کھل کے بات کرنی ہے جب ایک گھر میں ایک ماں ایک بہن ایک بیٹی ایک بیوی مار کھاتی ہے چاہے وہ خاون سے ہو چاہے بھائی سے ہو چاہے والد سے ہو آپ نے سوسائیٹی میں تشدد کی ایک لہر دوڑا دی وہی عورت آگی اپنے بیٹے کو مارے گی وہی بیٹا آگے کل کو تھانے دار بنے گا وہی بیٹا کل کو جج بنے گا اور وہی بیٹا تشدد سوسائیٹی میں پھیلائے گا آپ کا کیا خیال ہے رسول اللہ علیہ السلام جو رحمت العالمین تھے رحمت المسلمین نہیں تھے وہ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں ہاتھ اٹھایا کسی خاتون پہ کسی بچے پہ کسی غیر مسلم پہ تو ہم اتنا دور آ گئے ہیں اپنے دین سے اپنے آئین سے اپنے پاکستانی کیاریکٹر سے اپنے خودداری سے عورتوں کے حقوق ہیومن رائٹس یا کسی انجیو کا کام نہیں ہے عورتیں اس ملک کا باون فیصد حصہ ہیں وہ ایک ناشنل ہشو ہے اس لیے جب آپ تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں گے اپنے مردوں کو اپنے بھائیوں کو عورتوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہوگا کیونکہ یہ کہنا کہ عورتیں کیرے کر سکتی نہیں کر سکتے اور شکر الحمدللہ دنیا میں بہت اچھے مرد حضرات ایسے ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں جو اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے لیکن ان کو آگے آنا پڑے گا پاکستان جیسے ملک میں ہندوستان جیسے ملک میں بنگلہ دیش میں ہمارا جو ایک سسٹم ہے ساس بہو کا اس میں وہاں سے بھی تشدد ہوتا ہے تیزاب ہوتا ہے چولے سے عورتیں جلائی جاتی ہیں جہیز نہیں آتا لیکن عورت پر تشدد کرنے کے بہانے بہت ہیں جب تک اس سوسائٹی میں عورت پر تشدد ہوگا اس سے مرد نہیں بچ سکتا آپ نے باقی سوسائٹی تباہ کر دی ہے اس ملک کا کلچر ہم نے تباہ کیا ہے عورتوں پر ظلم کرنے سے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے سورہ بکرہ میں کہ کائنڈ ورڈز یعنی کہ اچھے الفاظ اور کسی کے ایپ پر پردہ ڈالنا صدقے سے بہتر ہے تو اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھے الفاظ استعمال کروے تو کہاں اللہ اجازت دیتے تشدد کی پاکستان صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے ہمارے جھنڈے میں سفید رن بھی ہے میرا میسیج یہ ہوگا مسلمانوں کے لیے کہ اپنے دین کو سمجھیں کیونکہ آپ کو یہ حکم ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان دوسرا انسان محفوظ نہیں وہ مسلمانی نہیں اپنا ہاتھ اور اپنی زبان پر قابو رکھیں تیسرا مجبوری جتنی بھی ہو سختی ہو غریبے ہو تکلیف ہو اپنے آپ کو اپنے آپوں میں رکھنا مردانگی کا ثبوت ہے کمزوری کا نہیں اسی طرح عورت کو بھی اپنی زبان اور اپنا ہاتھ قابو میں رکھنا انسانیت کا ثبوت ہے ایز ای وومن لیڈر میں یہ ریکویسٹ سب سے کر سکتی ہوں کہ اگر ایک عورت آپ کے گھر بیعا کے آتی ہے اور آپ کے ماں کے پیر کی نیچے جنت ہے تو وہ جس کو آپ بیعا کے لائیں اس کے پیروں کی نیچے بھی جنت ہے موسیقی